اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 علیہ وآل پڑھا رہا ہوں یہ میرے خود کے بنائے وے نوٹس ہیں یہ آپ کو نیچے دسکرپشن میں لنک مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو EducatorChain.com پہ میرے paid courses کا جو ہے لنک ہے وہ بھی مل جائے گا آپ کو EducatorChain.com کے free section پہ جو free سارا material پڑھا ہے جیسے یہ نوٹس free پڑھے وے ان کا لنک مل جائے گا آپ کو Allotistudy.com کے اوپر salt past paper unsolved past paper topical past papers extra videos lectures اس کے علاوہ آپ کے نوٹس ہو گئے different اور چیزیں ہوں گی اس کے preparation schedule, preparation video how to prepare etc etc question attend کیسے کرنے ان کی چیزیں آپ کو وہاں مل جائیں گے اس کا link description موجود ہے اس کے علاوہ آپ اس چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو share کیا کریں like کیا کریں تاکہ زیادہ لوگوں کو اس کے فائدہ ہو سکے اور باقی کو اگر آپ پاس comments ضرور شیئر کیا کریں تو ہم نے جو last video تھی میرے twitter کے اوپر میرے instagram کو میرے facebook کو ان کو follow کیا کریں وہاں میں چیزیں share کرتا تھا میرے facebook group کا link موجود ہے انتہائی ضروری group ہے کہ میں اس group میں بہت زیادہ available ہوتا ہوں questions sponsor کر رہا ہوتا ہوں اور accept وہاں میں بہت سارے آپ کو subject کا material مل جائیں تو اس کو ضرور جوائن کریں ہم نے پیشلی ویڈیو ختم کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے السادق اور المین والے لقب کے اوپر اور اب ہم شروع کریں گے حضرت خدیجہ رستالانہ سے marriage والا chapter یعنی part حضرت خدیجہ رستالانہ جو ہیں یہ ایک بہت ویڈی ویڈو تھی ویڈو یعنی کہ ان کے جو بیوہ تھی لیکن یہ بہت ویڈی تھی امیر تھی ایک respectable woman تھی اور مکہ کے اندر ان کی ایک بڑی پہچان تھی کیونکہ یہ ان کا جو کاروبار تھا تجارب کا کاروبار تھا وہ بڑا یعنی وسیع تھا پھیلا ہوا تھا اور اس کے جیسے کافی امیر بھی تھی یہ خویلد نام کے آدمی کی بیٹی تھی اور یہ خویلد یہ یہ خسائی کا great grandson تھا خسائی اور یعنی خسائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ہم لوگ شجرہ نصب بناتے ہیں تو اس میں خسائی بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جا کے شجرہ نصب خسائی سے مل جاتا ہے جو حضرت خدیجہ رضا عنہ ہے ان کی اپنی پچھلی جو شادیاں تھی اس میں سے دو سن اور ایک ڈاٹر یعنی دو بیٹے اور ایک بیٹی موجود تھی یہ دو دفعہ جو ہے ان کو تاہیرہ کا لکب دیا گیا تھا تاہیرہ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ عورت کا لکب ان کا character بہت یہ نہیں کہ strong تھا ایک پاکیزہ character تھا اس طرح کا برا کوئی کام نہیں تھا تو اس کی ان کو تاہیرہ کا لکب دیا گیا تھا یہ نبوت سے پہلے کی بات ہیں یہ ان کو اس سے پہلے کا لکب ملا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی بات ہیں انہوں نے یہ obviousی بات ہے کہ وہ خود تو trade کی جنرل پہ نہیں جا سکتی تھی تو ان کو لوگوں کی ضرورت تھی جو سمان لے کے جا سکیں انہوں نے انہوں کسی نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ مکہ میں ایک آدمی ہے جو انتہائی جو ہے اماندار ہیں انتہائی سچے ہیں سادق الامین ہیں تو ان کے ہاتھ اپنا سمان آپ بجوا دیں یہ کوئی اس میں خیانت نہیں کریں گے یہ صحیح trade کر گئیں گے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اپنا سمان جو ہے وہ بجوایا سیریا شام trade کرنے کے لئے اور اپنا غلام جو ہے میسرا وہ بھی ان کے ساتھ بھیجا کہ observe کرو کہ یہ آگے یعنی ان کے ساتھ کام چل سکتا ہے آگے یعنی کہ یہ دوبارہ کام دوبارہ ہمارے کام یعنی اس کے لئے جا سکتے ہیں یا ان میں کوئی اس طرح کی چیز جو ہے کچھ بھی اگر اس طرح رضی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی کہ یہ نہ تو جھوٹ بولتے ہیں نہ یہ خیانت کرتے ہیں نہ ایکسٹرا پروفٹ کمانے ہی کوشش کرتے ہیں نہ لوگوں کو پاغل بنانے ہی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی پروفٹ ہوا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طرح ڈیلنگ کی زیادہ لوگ اس سے یہ متاثر ہوئے زیادہ جو ہے اس سے پروفٹ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو دیکھ کے آپ کی امانت کو آپ کی سچائی کو آپ کی نیکی کو پائیس نیس کو دیکھ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنا جو ہے میریج کا آفر بھیجوایا یعنی انہوں نے پروپوزل بھیجوایا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے پچیس سال تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چالیس سال تھی دو دفعہ ویڈوڑ تھیں دو دفعہ ان کی یعنی کہ پہلے شادی ہو چکی تھی اور ان کے پچھلی شادیوں میں سے دو بیٹے اور ایک بیٹی بھی موجود تھی حضرت ابو طالب نے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیرٹیکر وہی تھے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادر کی دیتھ ہوئی تھی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پر اس پروپوزل کو ایکسپٹ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ عزتالانہ کی شادی ہو گئی یہ ایک انتہائی سکسیسفل میریج تھی ایک انتہائی خوشحال میریج تھی کیونکہ آپس کے اس کے حساب سے کیونکہ بعد میں آپ کو پتا ہے کہ بائیکارڈ آف بنو حاشم میں بہت زیادہ ڈیفکلٹیز آئیں لیکن اس اپ میریج جو ہے انتہائی سٹرونگ میریج تھی اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ عزتالانہ کے جو ہیں چار بیٹیاں اور دو بیٹے ہوئے دونوں بیٹے اپنی انفینسی میں ینگ عمر میں انتقال کر گئی یہ ہم لوگ آگے جب فرسٹ اسلامی کمیونٹی پڑھیں گے تو وہاں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے انتر ان کو پڑھیں گے ٹھیک ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ عزتالانہ کی دیت تک کوئی شادی نہیں کی حضرت خدیجہ عزتالانہ جو ہے وہ سکسٹی فائیویئرز کی ایج میں تقریباً ان کا انتقال ہوا اور ان کو مکہ میں دفن کیا گیا ٹھیک ہے حجر الاسوت کا جو قصہ اس کے بعد وہ آ جاتا ہے حجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر اسوت کا مطلب ہوتا ہے کالا بلیک ٹھیک ہے the black stone جو ہے کعبہ جو ہے بسیکلی کعبہ کی جو لوکیشن تھی وہ اس طرح تھی کہ وہ فاران ویلی میں ایک انتہائی لور سپورٹ پر بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے جب بھی فلٹ آتا تھا جب بھی بارشن تھی تو کعبہ کے اندر پانی ترہ جاتا تھا اب میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلی ویڈیو کے اندر کہ کعبہ جو ہے اس وقت کے لوگوں کے لئے بھی بہت ضروری تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے انتہائی ضروری بہتا ہے ایک سٹرکچر تھا ریلیجر سٹرکچر تھا تو بلڈنگ کو ڈیمیج سے بچانے کے لیے اس کو ری بیلڈ کیا گیا اور مکہ کی لیڈنگ فیمریز طرف سے اس کو اونچا کیا گیا تاکہ وہاں پہ پانی نگوز کے اندر آئے تو ایشو کب آیا جب حجرل اسفرد کو فکس کون کرے گا کون اس کو لگائے گا واپس اپنی جگہ پہ اس کے اوپر ایک ڈسپیوٹ آیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائبل اس کے اندر جو تھا ڈسپیوٹ کی حالت یہ دی کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جنگیں ہو سکتی تھی کئی نسلے جگہ چلتی تھی تو وہاں بھی یہی خطچہ تھا کہ کہیں اس بات پہ جو ہے مسئلہ نہ ہو جائے کہیں اس بات پہ جو ہے ایک پرابلم نہ کریئٹ ہو جائے جنگ نہ شروع ہو جائے مین ٹرائبز کے اندر تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اس کے اندر نے ایک سیانے آدمی نے اکل مد آدمی نے مشروع دیا کہ کل جو مسجد الحرام میں جو اس وقت یعنی کہ اب تو مسجد الحرام اسم کہتے ہیں پہلے داخل ہونگا آدمی تھے تو تمام لوگ متفق ہو گئے کہ یہ انسان جو ہیں یہ صادق بھی ہیں یہ امین بھی ہیں ہم میں سے کسی سب کو پتا ہے کہ یہ فیورٹیزم نہیں کریں گے یہ کسی کو وہ نہیں کریں گے یعنی کسی کی طرف فیور نہیں کریں گے تو ہم ان کا ڈسین مان لیتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے جو قریش کے یعنی کہ ایک پرٹیکلر قبیلے سے تھے باقی قبیلوں کو اس پر اختلاف ہو سکتا تھا لیکن اختلاف کیوں نہیں ہوا کیونکہ نے پتا تھا کہ یہ ایک ایسے انسان ہے پورے مکہ کے اندر جو نہ چھوٹ بولیں گے نہ فیورٹیزم کریں گے نہ یہ کیا نام ہے خیانت کریں گے تو ان کا ڈسین مان لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یعنی اس میں جو اس کا ڈسین ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی جس کے اوپر حجر اصفت کو رکھا گیا تمام قبیلوں کے جو سردار تھے ایک ایک آدمی جو چنا ہوا تھا اس نے ان کو اس چادر کو اوپر ریس کیا جب وہ اس پوائنٹ کے برابر آ گئی جہاں حجر اصفت فکس کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کے فکس کر دیا اس طریقے سے تمام ٹرائیس کا کانٹریبیوشن بھی ہو گیا اس کے اندر اور یہ جو رائی کی سیچویشن تھی وہ ڈیفیوز ہو گی سب خوش خوش اس میں چلے گئے اپنے گھر تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچھی یعنی انتہائی ذہانت انٹیلیجنس تھی even before نبوت کیونکہ اگر اس وقت یہ ذہانت نہ آتی تو جنگ لگ جاتی جس کو کوئی اور مسئلے کو solve نہیں کر پایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذہانت تھی اس سے اللہ کا شکر ہے solve ہو گیا پھر آگیا call to profit یہ جو پورا آپ کا revelation of Quran والا part ہے وہاں بھی آپ نے یہ چیز پڑھی ہوئی ہے جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی age بڑھتی گئی دیکھو جب age بڑھتی ہے نا انسان کو maturity آتی ہے آپ کو اپنے ارگر کا معاشرہ سمجھ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے میں آپ بتایا کہ پہلے بھی ان کو اس چیز کی اندازت تھا کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں polytheism کر رہے ہیں بتوں کو پھوچھنے چیزیں صحیح نہیں ہیں جیسے جیسے آپ کی age بڑھتی گئی آپ کو زیادہ محسوس ہونے لگ گیا زیادہ یہ چیز understanding آنے لگ گئی کہ یہ جو میرے ارگر society ہے یہ society یہ انسانی قانون نہیں ہے یہ غلط کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ غلط چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کافی کافی time mediate کر رہے تھے mediate کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا بیٹھ کے focus کرنا چیزوں کے اوپر ان کے بورے ponder کرنا سوچنا آپ کو سب سے جو پسندیدہ time تھا وہ رمضان کا مہینہ تھا اور جو آپ کو پسندیدہ جو area تھا وہ تھا غارِ حرا یہ مکہ کے قریب جو ہے غار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن جو ہے اس میں جو ہے سیکلوجن میں چل جاتے تھے وہاں پہ اکیلے رہتے تھے وہاں پہ پونٹر کرتے چیزوں کے اوپر اور یہ جو سپیلز ہیں بہت common ہو گئے جس اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو age ہے وہ چالیس کے قریب آتی گئی تقریباً چالیس سال کی جس پر عمر آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں رمضان کے اندر ایک پہ وہاں پہ رٹیٹ کر رہے تھے یعنی وہاں پہ mediate کر رہے تھے تو آپ کو ایک آواز نہیں دی جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز تھی اس واقعے کے بارے میں different variations ملتی ہیں ہم وہ variation میں بات کریں گے جو سب سے common ہے اور جو آپ کے slavers میں included ہے ٹھیک ہے تو اس آواز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ پڑھئے یعنی پڑھیں پڑھنے کا حکم دیا گیا تو یہ پڑھنے کا کہا گیا تو حکم تو نہیں خیر کیونکہ پرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ وہ انسان جو صرف اپنی ماں سے سیکھا ہے یا ان ادر ورڈز جس کے پاس کوئی formal education نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے محسوس ہوا کہ جس کی وہ آواز تھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا یعنی کہ اتنا کس کس کے جنجوڑا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو suffocation ہوئی اور یہ فیل ہوا کہ کہیں ان کی یعنی کہ یہ نہ ہو کہ اس ویہ سے suffocation کے لئے ایسے death ہو جائے یا جان نکل جائے وہ الگ feeling آگئی تو دوبارہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا میں یعنی امی ہوں تو اس پہ تین دفعہ یہ چیز repeat ہوئی پھر اس طرح ہی suffocation ہوئی تیسری دفعہ کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ان کو یہ تھا اگر یہ دوبارہ میں کہتا ہوں کہ میں کیا پڑھوں تو حسن تک پھر یہ ہی ہو اور بڑا ایک exhaustion فیلنگ ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے یہ بتائیں میں کیا پڑھوں ٹھیک ہے تو what shall I read تو اس پہ جو آواز تھی جو حضرت جبرائیل الاسلام کی آواز تھی انہوں نے فرمایا جو آپ کی صورت الگ یا صورت اقراء کی پہلی پانچ آیات ہیں جس کا ہمارا جو ہماری مفہوم ہے وہی ہے read in the name بسم اللہ الرحمن الرحیم read in the name of thy lord who created created man from a congealed small cloud of congealed blood read and thy lord is the most bountiful he who taught the use of the pen taught man that which he knew not یہ آپ کی جو common translation وہی ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں جبرائیل الاسلام کے بعد repeat کی ہیں اور آپ کو یاد ہو گئی یعنی جس سے آپ repeat کرتے جائے تھے وہ آپ کے دل میں جو ہے محفوظ ہوتی جا رہی تھی یہ پہلی وحی تھی first revelation تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کوئی بھی انسان کس طرح کس طرح کفسین ہو کہ آپ اکیلے بیٹھے میں اس طرح آپ کو آواز آیا آپ کو اس طرح فیل ہو آپ کو اس طرح کی بات سکھائی جائے تو اس میں نیچرل ایک رییکشن ہوتا ہے انسان در جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھو اسے در گئے اس وقت سے کہ یہ کیا ہوا ہے سارا کچھ تو جلدی جلدی کیو سے باہر نکلے واپس اپنے گھر جانے کے لئے جب وہ کیو سے اتر رہے تھے ان کو آواز آئی یعنی مرنے کی آواز آئی تو اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسمان میں دیکھا تو جبرائیل علیہ وسلم اسمان میں ایک تھرون میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے فرمایا پتایا آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو پوری ویجن ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی دیکھتے تھے پورے اسمان میں ان کو یہی ویجن حضرت آتی تھی اس پوائنٹ تک جب تک حضرت جبرائیل علیہ وسلم جو ہے وہاں سے چلے رسپئیر نہیں ہو گئے خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے آپ نے اپنی جو ہے زوجہ محترمہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کوئی بابت آئی پوری تو حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنفرٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس کہتے ہیں چادر اڑھائی پھر ان کو یہ کہا کہ آپ نے کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا آپ جو ہے ویڈوز کے کام آتے ہیں اورفنز کے کام آتے ہیں تو کبھی بھی خدا اللہ جو ہے آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گا آپ نیو ہو جائیں کمفرٹیبل ہو جائیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک کزن کے پاس لے گئی جن کا نام تھا ورکہ بن نوفل ورکہ بن نوفل اپنے ریلیجن میں کرسچینٹی میں ایک سکولرلی آدمی تھا یعنی وہ پگان نہیں ہوا تھا وہ اپنے ریلیجن کو مانتا تھا جو اصل اس وقت ریلیجن چال رہا تھا پچھلا جتنا بھی اصل فارم میں موجود تھا لیکن وہ پگان نہیں تھا مقصد یہ ہے تو اس کو یعنی اس کے پاس لیا گیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری بات سنی اور پھر اس نے کنفرم کیا کہ یہ جو پوری آپ نے سیچویشن بتائیے یہ وہی سیچویشن ہے جو پہلے نبیوں کے ساتھ ہوتی رہی ہے جب ان کو وہی آتی تھی یا جو وہی آنے کا پروسس ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارداللہ کے نبی ہیں اور پھر اس نے یہ کہا کہ میں اس وقت کا انظار دیکھنا چاہتا ہوں بہت ساری روایتوں میں مختلف ملتا ہے کہ جب آپ کے ہی شہر کے لوگ آپ کو اس شہر سے نکال دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ جواب یہ تھا کہ میں اپنے شہر سے بہت محبت کرتا ہوں یعنی ہر بندے کو ہوتی ہے مجھے مکہ سے کیوں نکالیں گے تو اس کے ورکہ بن آفلنس پہ جواب دیا کہ جتنے بھی انبی آئے ہیں ان کو اپنا شہر ایک پاک چھوڑنا ضرور پڑا ہے لوگ ان کو شروع میں accept نہیں کرتے تو خیر یہ پورا جو ایک situation ہوئی اس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یہ ایک starting point تھا نبوعت کا اس کے بعد آپ کا life in مکہ کے انتر جو next ہی تھی آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے یہ کہ آپ کی یعنی وہ چلتی رہی کیا ہوتا ہے اپنا ایک سیکنڈ صرف کیے اس کے بعد نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو قبر کرتے ہیں یہ ہماری یہاں پہ ویڈیو ختم کرتے ہیں اس کو میں اپلوڈ کرتا ہوں پھر نیکس ویڈیو پہ آتے ہیں بہت شکریہ